اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد و آل محمد و آجزت مشلے دنوں ایک روایت نظر سے گزری اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسازت کر رہا ہوں اور یہ روایت آج کے دور سے اور محول سے اہل مطابقت رکھتی ہے ابان بن تغلب ابو بصیر صدیر سحرفی اور مفضل بن عمر ہمارے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی پاس تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام گریہ کر رہی ہے اور مسلسل گریہ کر رہی ہے جب امام کا گریہ کم ہوا تو ان چاروں افراد نے امام کے گریہ پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ امام آپ کو کس چیز نے گریہ پر مجبور کیا تو امام نے فرمایا کہ ابھی ابھی میں نے کتاب جفر میں جو کہ قیامت تک کے حالات پر مبنی مشتمل کتاب ہے مطالع کیا تو مجھے دور غیبت کے حوالے سے کئی واقعات مشاہدہ کرنے کو ملے وہاں بھی میں نے یہ دیکھا کہ اس دور غیبت میں عجیب و غریب غسم کے شک و شبہات مومنین کے دل میں پیدا ہوں گے اور مومنین اس قسم کے شک و شبہات میں مبتلا ہوں گے کہ ان کے ایمان متزلزل ہو جائیں گے چنانچہ اس چیز نے مجھے مضطرب کر دیا ہے میری آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے کہ صاحب ایمان کس طرح اپنے ایمان کو اس شک و شبہ سے بچائیں گے یقینا ہم آج اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ جس دور میں ہمارا امام ہمارے سامنے نہیں یقینا اس سے پہلے جتنے آئمہ گزرے ان آئمہ کی زندگی میں حالات و واقعات کتنے ہی پرعاشوب کیوں نہ ہو کم از کم ان کا امام ان کے سامنے تھا ایک ڈھارس تھی ایک تسلی تھی کہ اگر ہم اس پرعاشوب دور سے گزر رہے ہیں تو ہمارا امام بھی ان تکالیف سے گزر رہا ہے اور اگر مومنین کو کسی مسئلے سے دوچار ہونا پڑتا کسی مسئبت سے تو وہ امام سے بلا واسطہ رابطہ کر لیا کرتے تھے آج کل کا مومن یہ سوچتا ہے کہ میں کس سے رابطہ کروں اگر میرا امام میرے سامنے ہوتا تو کم از کم ایک ڈھارس ایک تسلی ہوتی یقینا یہ دور جو غیبت کا دور ہے ایسے مومنین کو سلام کرنا چاہیے کہ جو بغیر کسی شک و شبے کے اور اپنے دل دل میں کسی وصفصے کو لائے بغیر ایمان کو متزلزل کیے بغیر دین اسلام پر چل رہے ہیں اور امام کے منتظر ہیں یہاں پر یہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسی دور میں اپنے ایمان کو بچانا ہی بہت بڑا کمال ہے اور ایمان کو بچاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہی بہت بڑا کمال ہے چودہ شعبان کا دن ہے چند گھنٹے بعد پندرہ شعبان نیمہ شعبان کی رات شروع ہو جائے گی اور ہم سب وہ عامال انجام دیں گے انشاءاللہ جو اس نیمہ شعبان میں کتابوں میں مذکور ہیں ایک عمل جو ہم سب کیا کرتے ہیں اور اس سال اس رات بھی انجام دیں گے دھڑکتے دلوں اور لڑکھڑاتی انگلیوں سے ایمان کو عریضہ لکھنا اس میں ہم اپنا حالے دل اس میں لکھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ نوک کے قلم فسل جائے اور زبان پر شکوے شکایات تحریر کا روپ دھار لے اور بے اختیار زبان سے نکلے کہ امام اب تو آ جائیے کسی مومن کا دل توڑنا اچھی بات نہیں ہوتی مومن کا دل رکھ لیجئے اور عجب نہیں کہ وہاں سے جواب آئے کہ میں اسی مومن کے دل کے ٹکڑوں کو تو جمع کر رہا ہوں میں کہا پردہ غیبت میں فارق بیٹھا میں اسی مومن کے سینے کے زخموں کو جو اس نے ماتم کر کے اپنے سینے پہ تمغے کی صورت میں سجائے اس پہ مرہم تو رکھ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں گریہ وزاری میں چاکے گریبا ہونے والے کپڑوں کو رفو کر رہا ہوں مومنین کے گناہ آلودہ دامن کو اپنے عشقوں سے دھو رہا ہوں میں کہا فارق بیٹھا اور جہاں تک آنے کی بات ہے تو دیکھو میں آنے کے لئے تیار ہوں لیکن تم میرے استقبال کے لئے تیار نہیں دیکھا جائے تو امام ہمیں اس زحمت اس شرمندگی سے بچانا چاہتے ہیں کہ شاید ہم اس سے دو چار ہو جائیں اگر امام اس وقت آ جائیں ہماری مثال اس طالب کسی ہے جو اپنے استاد سے مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ استاد میرا امتحان لے لیجیے میں امتحان دینے کے لئے بیتاب ہوں اور استاد اس سے مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا بھی تمہاری تیاری نہیں اگر استاد اس کا امتحان لے لے تو کیا ہوگا کہ اس طالب کو فیل ہونے کی شرمندگی سے دو چار ہونا پڑے گا دیکھا جائے امام کے ظہور کا نہ ہونا بھی ہمارے لئے آفیت ہے ورنہ کتنے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے کتنی زیادہ ہم کو شرمندگی ہوگی چنانچہ اس آفیت کے دور سے غیبت کے دور سے فائدہ اٹھائیے اور اپنی تیاری کو مکمل کیجئے تیاری کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کی جاتی ہے ابھی اس سے پہلے جو لیکچر ہوا غالباً وہ بھی اسی حوالے سے مجالے سنی ہوں گی ویب سائٹ کو وزٹ کیا ہوگا آج ہم ایک الگ جہد سے اس تیاری کے حوالے سے روشنی ڈالنے جا رہے ہیں دیکھیں ایک ہوتی ہے تیاری اور ایک ہوتی ہے آمادگی مثلا ایک سٹوڈنٹ نے امدحان کی تیاری تو کی بھی ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ پرچہ کس نوعیت کا ہوگا ایم سی کیو ہوگا شورٹ کوس ان آنسرز ہوں گے ٹرو این فالس ہوگا کتنے سوالات ہوں گے آپشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کتنے گھنٹے میں کرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ تو یہ این ممکن ہے کہ یہ سٹوڈنٹ فیل ہو جائے ہمارا ایک سٹوڈنٹ تھا رات بھر اس نے تیاری کی اور دوسرے دن جب ہم نے اس سے پوچھا کہ کیسا پیپر ہوا اس نے کہا بہت خراب تو ہم نے کہا کہ تم نے تو رات بھر تیاری کی ہے شبیداری کی ہے تمہارا پیپر کیسے خراب ہو سکتا ہے تو اس نے کہا کہ جب میں پیپر دینے گیا تو میری فزکس کی پیپر کی تیاری تھی پتہ چلا پرچہ کیمیسٹری کا تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پوری تیاری تو کی جب امام آئے تو پتہ چلا کہ صورتحال کچھ اور ہے امام کو کسی اور قسم کے لوگ چاہیے آپ نے کسی تیاری نہیں کر رہے جس طرح امام کو مطلوب ہے مثلا آپ کو کہا جاتا ہے کہ کیمیسٹری کا پیپر ہے لیکن کیمیسٹری کی کون سی کتاب بہت سارے آتھر کی کتاب ہیں اگر آپ نے کتاب مل بھی گئی تو کن چپٹر کا ہے کون سی چپٹر انکلوڈ ہیں کون سے چپٹر شامل نہیں ہے یا سوال کس طرح پوچھے جائے گا بغیرہ بغیرہ اس لیے ضروری ہے کہ امام کے آنے کے بعد امام کی حکومت کے خد و خال امام کے ظہور کے بعد امام کے وقت کا ماحول کا ادراک ادراک ہونا چاہیے اس لیے آج جو موضوع ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حکومت مہدی کے خد و خال یعنی جب امام آئیں گے تو ان کی حکومت کے خد و خال کیا ہوگا اور کیا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں مخلص تو ہیں تیاری بھی ہو رہی ہے لیکن اس نہج بھی تیاری ہو رہی ہے جو ہماری گفتگو کا مقدمہ آپ کی اذہان کو آمادہ کرنے کے لیے آج کے موضوع کے حوالے سے اب اس موضوع کا دوسرا مقدمہ جس میں آسان ہو جائے گا آپ کو اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اس محول اس حکومت کے خد و خال کو پہچانے تاکہ ہم امام کی حکومت میں ایڈجسٹ ہو سکیں ان کے سباہی بننا تو بہت دور کی بات ایک ضرور پردے محمد والے محمد امام کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ غیر حتمی علامات میں یہ بات مذکور ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے ہجرتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور آپ آج کل دیکھ لیجئے کہ دنیا میں ہجرتوں کا بہت زیادہ ٹرینڈ بن گیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ خصوصی طور پہ مسلمان ممالک سے یورپی ممالک امریکہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور یہ ٹرینڈ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ بہقاعدہ ایک ری ہابیلیٹیشن سینٹر ہر ملک کو کھولنا پڑ رہا ہے یعنی جو مہاجرین آتے ہیں ان کو سینٹر میں ٹھہرائی جاتا ہے اور اس سینٹر میں بہقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس ملک کے کلچر سے روشناس کروایا جاتا ہے اور پھر کہیں جا کے ان کو اس کی سیڈیزن شپ دی جاتی ہے ایک زمانے میں ان ممالک میں جہاں انگلیش بولی جاتی ہے جانے کے لیے آئیلیٹس ان ٹوفل کا اگزام ہوا کرتا تھا کہ اگر آپ کو ان کی لینگویج نہیں آئی تو آپ ان کے ممالک میں کیسے ایڈجسٹ کریں گے آج کل اس لینگویج سے آگے ایک سٹیپ آگے ٹریننگ ہو رہی ہے اور وہ ٹریننگ کیا ہے کلچرل ایڈاپٹیشن کہ آپ جس ملک میں رہنے جا رہے ہیں وہاں کا کلچر ایڈاپٹ کی ہے اب ایک شخص جو ایران ایراق پاکستان جیسے کنزرویٹیف ملک یا محول سے ایمریکہ اور یورپ جا رہا ہے تو وہاں جو آزادانہ محول ہے گناہوں سے بھرپور محول ہے یا دینداری سے آری ایک محول ہے اس محول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے آپ کو بقاعدہ ٹریڈنگ دی جاتی ہے نوروے میں پہلے یہ سینٹر کھلا فنلینڈ میں یہ سینٹر کھلے بیلجیم میں یہ سینٹر کھلے اب اٹلی میں یہ سینٹر کھلا ہے اور بقاعدہ آئے دن کسی نے کسی ملک ریہیبیلیٹیشن سینٹر یا دوسرے لفظوں میں برین واش سینٹر گزارا وہ ایک جبر تھا آپ نے اب تک جو عقائد اپنائے رکھے وہ وہم اور وسوسے سے زیادہ نہیں دے آئیے اس دور کی طرف اس محول کی طرف اس ملک کی طرف جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے اب جو چاہیں اپنی زبان پہ لے آئیں یہاں پہ ہر قسم کے آپ خدا کے سامنے جواب دے نہیں آپ مسجدوں میں جانے کے پابند نہیں آپ کی مرضی چار دن کی زندگی ہے اور اس کو مکمل طور پہ انجوائے کر کے گزارنا ہے یہ وہ محول ہے بقاعدہ تربیت دی جارہی ہے بتلایا جا رہا ہے کہ اگر ایک بے پردہ لڑکی آپ کو انوائٹ کرے کسی ڈسکو کلب میں جانے کے لئے اپنے ساتھ ناچنے پر مجبور کرے تو اس لڑکی کو غلط بس سمجھئے گا یہ بقاعدہ مسلمانوں کو اسپیشلی مسلمان سیٹیزنز کو بقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو اب تک اپنے ملک میں حبز زدہ محول میں زندگی گزاری وہ غلط تھی اصل محول یہ اور آپ دیکھ لیں بقاعدہ سازش کے در مسلمان ملکوں میں حالات خراب کیا رہے اور پھر انہی ممالک سے چند سو لوگوں کو امیگرشن دے کر گویا ان اسلامی ممالک پر احسان جتایا جا رہا ہے ایک ایک سیکالوجیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سیکالوجیکل شوک یا کلچرل شوک آپ کو کلچرل شوک نہ لگے آپ بے پردگی شراب نوشی موسیقی اور مادر پیزر آزاد محول کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے جس طرح لوگوں کو بقاعدہ برین واش کر کے ریہیبیلیٹیشن چینڈر میں تربیت دے کر ایک فاسق و فاجر محول کے لئے تیار کیا جا رہا ہے بس سمجھ لیجئے غیبت کا دور بھی ایسا ہی دور بس فرق یہ ہے کہ ریورس فنومنہ وہاں آپ کو فاسق و فاجر اور دنیا داری کی تعلیم دی جاری ہے اور غیبت کے زمانے میں آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ تم ایک بے دین محول میں رہ رہے ہو فاسق و فاجر محول میں رہ رہ ہو جب امام آئیں گے تو دین دار محول ہوگا چنانچہ تم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لو تو دیکھا جائے غیبت کو دور جتنا طبیل ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے آسانی ہے جیسے سٹوڈنٹ کو کہا جائے جو امتحان تمہارا ایک ہفتے بعد ہونا تھا اب ایک مہینے بعد ہوگا وہ کتنا خوش ہو جائے گا کہ اچھا ہوا مجھے تیاری کے لیے مزید زیادہ وقت مل گیا ہم جیسے نکمے لوگوں کے لیے تو اچھی نیوز ہوگی کہ امام کی غیبت کا دور اور ہوگیا کہ ہمیں تھوڑی سی تیاری کا موقع مل گیا میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جن کی تیاری مکمل ہے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ دنیا سائنسی دریافت خوشحالی ترقی کے حوالے سے اسی طرف جا رہی ہے جس طرف امام چاہتے دنیا اسی طرف سفر کر رہی ہے جس طرف امام چاہتے ہیں کہ سفر کریں لیکن دنیا بھی اعتبار سے ترقی کے اعتبار سے خوشحالی کے اعتبار سے تعلیم اور علم کے اعتبار سے لیکن گناہوں کے اعتبار سے نیکیوں کے اعتبار سے ظلم و عدل کے اعتبار سے مخالف میں سفر کر رہی ہے جب بھی تو کہا گیا ہے کہ امام جب آئیں گے تو اس دنیا کو عدل سے بھر دیں گے جس طرح یہ ظلم سے بھری بھی تھی یہ نہیں کہا گیا کہ امام جو اس کو خوشحالی سے بھر دیں گے یہ فقر و فاقہ سے بھری بھی تھی یا علم سے بھر دیں گے یہ پہلے چہالت سے بھری بھی تھی امام کے وقت وہی محول ہوگا جو خوشحالی اور ترقی کے حوالے سے ابھی ہے لیکن بہت زیادہ تعداد میں کثیر مقدار میں لیکن ڈائریکشن وہی ہوگی میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں اس وقت دنیا میں جو سائنسی ایجادات اور دریافتیں ہو رہی ہیں اتفاقا ان کا تعلق اسلام سے ہے اتفاقا ان کا تعلق دین سے ہے اچھا یہ بات تو پرانی ہو گئی کہ ایک زمانے میں فلمیں بنا کرتی دیں گناہوں پر مبنی عشق و معاشقے پر مبنی آج کر اسلام سے متعلق فلمیں بن رہی ہیں عقائد سے متعلق فلمیں بن رہی ہیں بقاعدہ ڈرامے بن رہے ہیں عقائد اور اسلام سے متعلق اسی طرح اس وقت جو بہت بڑی بڑی سائنسی دریافتیں ایجادات ہو رہی ہیں آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ان کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائنس دان خدا کو ثابت کرنے جا رہے ہیں اسلام کو ثابت کرنے جا رہے ہیں نہیں ان کا تو مقصد یہ تھا کہ ہم انسانیت کے لیے مزید سہولیات پیدا کرے انسان اس دور میں مزید با اختیار بن جائے سائنس اور سائنس دانوں کا پورا زور اسی پر ہوتا ہے انسان زیادہ سے زیادہ با اختیار ہو اور انسان زیادہ سے زیادہ سہولیات کا حامل ہو اور وہ آزاد ہو اپنے کاموں میں کوئی اس کے اوپر روک ٹوک نہ ہو لیکن عجیب اتفاق ہے کہ دنیا میں جو اس وقت بڑی بڑی دریافتیں بڑی بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں ان کا تعلق بلا واسطہ خدا سے دین اسلام سے کیسے میں دو تین مثالیں دوں گا لیکن وضاحت فقط ایک ایجاد یا ایک دریافت کی کروں گا کیونکہ وہ ہمارے امام کے قیبت سے متعلق ہیں ایک درود پردے محمد والے دیکھیں کچھ عرصے پہلے ایک تحقیق ہوئی اور حگز بوسن پارٹیکل کے حوالے سے ریسرچ کی اپتدہ ہوئی حگز بوسن پارٹیکل وہ پارٹیکل ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پارٹیکل اس ذرے کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی اور ستارے سیاروں کو جو مادی وجود ملا ہے اس حگز بوسن پارٹیکل کی وجہ سے ملا ہے اس حگز بوسن پارٹیکل جس کو نوبل پرائز بھی ملا ہے ایک پروفیسر نے دریافت کیا اور اس وقت فرانس اور بیلجیم کے بارڈر پر دنیا کی سب سے زیادہ سب سے بڑی لیبورٹری اور کثیر تعداد میں موجود سائنس دان تقریباً چار ہزار کی تعداد میں لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں جس میں چار پاکستانی بھی شامل ہے اس پر ریسرچ کیسی کی جا رہی ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی وہ ذرہ کیا تھا جو اس کائنات کی کائنات کی وجود کا سبب بنا جس کا نام تھا ہے ہگز بوسن پارٹیکل اتفاق کی بات ہے کہ لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا گوٹس پارٹیکل خدا ہی ذرہ ہگز بوسن صاحب بہت ناراض ہوئے کہنے لگے کہ میں خود ایتھیسٹ ہوں اور میں خدا پر بلیو نہیں کرتا تم لوگوں نے کیوں اس کا نام گوٹس پارٹیکل رکھ دیا تو یہ ذرہ گوٹس پارٹیکل سے زیادہ مشہور ہو گیا ہے بنسبت ہگز بوسن پارٹیکل کے اب لوگوں نے بقاعدہ طور پر یہ کہنا ہے کہ شروع کر دیا کہ ہم تو کہہ دے تھے خدا نے جو ہے وہ کن کہا اور فیاکون یعنی یہ کائنات وجود میں آگئی سائنس دان بھی یہی کہتے ہیں یہ ذرہ چند سیکنڈ کے لیے کائنات میں آیا اور کائنات جو ہے بقاعدہ طور پر وجود میں آگئی ایک اور تھیوری ریسرچ کلوننگ کہ جس کے ذریعے کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کا سیل لے کر اس جیسے انسان بنایا جا سکتا ہے اور وہ چلے تھے تخلیق انسان میں دخل اندازی کرنے ہگز بوسن پارٹیکل کیا تھا تخلیق کائنات میں دخل اندازی کہ ہم امریکہ یورپ پاکستان افغانستان یہ چھوٹے موٹے خطوں کی بات نہیں کر رہے ہم تو خدای ذرہ ہگز بوسن پارٹیکل کو قبضے میں کر کے خود کائنات منائیں گے اور کسی کی کیا مجال جو ہماری کائنات میں دخل اندازی کرے خدا کی بھی کوئی مجال نہیں مجال مجال نہیں پروفیسر سٹیفن ہاکنگ خدا بھی بلیف کرتا ہے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے آئینسٹائن جیسے اس کا سٹیٹس ہے وہ کہتا ہے کہ we can manage the universe without god ہم خدا کی بغیر یہ کائنات چلا لیں گے ہمیں خدا کی ضرورت نہیں پہلے کہا کرتا تھا کہ we can read the mind of god ہم خدا کا دماغ پڑھ سکتے ہیں اب کیا کہتا ہے کہ ہم خدا کی بغیر زندگی گزار لیں گے یسے بچے کے پاؤں میں باپ کا جوتا آجائے تو کیا کہتا ہے اب آپ کو کیا معلوم دنیا میں کیا ہو رہا آپ گھر بیٹے ہیں میں گھر زباد لوں گا میں دیکھ لوں گا گھر کے آلات بلکل سائنسٹانوں کی وہ آلات کلوننگ سائنسٹانوں نے کہا کہ ہم انسان خود بنا لیں گے پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ کے پیدا ہونے کا جواز پیدا کر دیا خود یہ دلیل من گئی جس کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کی کیسے پیدا ہو سکتے تو ہم کہتے ہیں بھئی آپ نے خود ہی تو کلوننگ کا ایکسپیریمنٹ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ایک انسان اپنے جیسے انسان پیدا کر سکتا ہے بغیر باپ کی میٹر انٹی میٹر تھیوریک ایک بوتل میں میٹر ایک بوتل میں انٹی میٹر ان دونوں کو ملائیں تو اتنی زیادہ انرجی پروڈیس ہوگی کہ انسان زمین سے لے کے مرک کا سفر چند گھنٹوں میں دے کر لے گا ہم بھی یہی کہتے کہ آپ اقل اور اپنے اندر بیٹھے ہوئے انٹی میٹر یعنی نفس کو ملائیں اور اپنے اپنی اقل کو فاتح قرار دیں آپ بھی عالم ملاقوت کا جو ہے مشاہدہ کریں گے لیکن یہاں پر وہ ریسرچ دعا امام زمانہ کی غیبت سے متعلق ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا اور وہ ریسرچ ہے ڈارک میٹر ایک درود پر دیں محمد والے محمد غور سے سنیے گا اس ڈارک میٹر کی ریسرچ کو انشاءاللہ اس ریسرچ کے اختتام پر آپ خود کہیں گے کہ واقعی امام زمانہ ہیں اور غیبت میں ہیں اور وہ نظام کائنات چلا رہی ہیں سائز دانوں نے ایک جگہ بیٹھ کے گریفیٹیشنل فورس کیلکولیٹ کرنا شروع کی کشیش سکت جس کو نیوٹن نے دریافت کیا تھا تو انہوں نے ناظر لگایا کہ کمرے میں چار دیواریں اور دو چھتے let's say ان کی گریفیٹیشنل فورس گریفیٹیشنل فورس کیا ہوتی ہے جو میٹر ہوتا ہے جو مادہ ہوتا ہے مادہ ایک دوسرے کو کھیجتا ہے اس کشیش کو کشیش سکل گریفیٹیشنل فورس کہتے ہیں انہوں نے کمرے میں بیٹھ کے کلکولیٹ کیا کہ اس کمرے کی گریفیٹیشنل فورس یا کشیش سکل چھے نیوٹن ہونی چاہیے چار دیواریں ایک چھت اور ایک پرش لیکن پتہ چلا کہ اس کی گریفیٹیشنل فورس یا کشیش سکل سو نیوٹن ہے یعنی چورانوے نیوٹن زیادہ 94 پرسنٹ گریفیٹیشنل فورس زیادہ آ رہی ہے وہ پریشان ہوگا دوسرے کمرے میں کہ وہاں بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے چھے نیوٹن اور گریفیٹیشنل فورس آ رہی ہے ہنڈر نیوٹن وہ چلے گئے میدان میں وہاں بھی یہی حال پہاڑوں پر وہاں بھی یہی حال سمندر میں یہ وہاں بھی یہی حال سہرہ میں وہاں بھی یہی حال تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے اگر گریفیٹیشنل فورس ہر جگہ زیادہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مادہ ہمارے سامنے موجود ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو یہاں موجود ہے وہ مادہ موجود ہے لیکن وہ مادہ ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ مادہ انویزیبل ہے جو یہ فورس اپلائے کر رہا ہے پہلے انہوں نے سوچا تھا یہ مادہ ٹونٹی فائی پرسنٹ ہوگا پرنگا نہیں فیفٹی پرسنٹ ہے پرنگا سیمٹی فائی پرسنٹ ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مادہ جو انویزیبل ہے جو ڈارک میٹر ہے جسے کہتے ہیں یہ نائنٹی فور پرسنٹ ہے اب ہم سائزدانوں کو کیسے کہیں کہ ہم تو آپ کو سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ضروری نہیں کہ جو چیز موجود ہو وہ نظر آئے آپ ہم سے یہی کہا کرتے تھے نا ایک زمانے میں انگلینڈ میں بیکن اور اس کے بعد سائزدانوں کی لائن لگ گئی کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو نہیں مانو خدا نظر نہیں آتا نہیں مانو جنب دوزہ نہیں نظر آتی نہیں مانو فریشتے نظر نہیں آتے نہیں مانو جن نظر نہیں آتے نہیں مانو اور اب کہا جا رہا ہے امام نظر نہیں آتا تو کیا فائدہ نہیں مانو تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نظر نہیں آتی اور نہیں ماننا چاہیے تو آپ دارک میٹر کی پیچھے کیوں بڑھے ہوئے یہ کہاں سے آئی اضافی کشیش سقل جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مادہ ہے جو موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آرہا تو بھی ہمیں دکھا دیجئے کیوں نظر نہیں آرہا وہ اتنا چھوٹا ہے اس کے پارٹیکل اتنے رقیق ہیں اتنے باریک ہیں کہ وہ میں نظر نہیں آرہے تو بھی کیسے اثر ڈال رہے ہیں اثر ڈال رہے ہیں ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر مادہ نظر نہ آنے کے باوجود اثر ڈال سکتا ہے تو کیا امام پردہ غیبت میں رہ کر اس دنیا پہ اثر نہیں ڈال سکتا ہے درود پردہ محمد والے محمد اللہ حمد ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک یہ ریسے جتنی زیادہ اہم نہ ہو ہم تو بس سائنسدانوں کی بنی بنائی پکی پکائی روٹی پہ اختفاء کر لیتے ہیں لیٹس موڈل کے موبائلز آئے خرید لیے کیمرے آئے لے لیے گاڑیاں آئیں لے لیں لے لیں اور جو تحقیق ہوئی فوراں اس کو ہائی جیک کر کے کبھی امام کی غیبت ثابت کر دی کبھی خدا کا وجود ثابت کر دیا کبھی روزے کی افادیت ثابت کر دی ہمارا تو یہی کام رہ گیا ہے خود سے ریسرچ بلگہ ان ریسرچ کی طرف توجہ اور ان ریسرچ کو معاشرے میں پروپگیٹ کرنا مفقود ہو چکا ہے اس ریسرچ کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ امریکہ میں ایک شخص کو جب ضرورت پڑی ڈارک میٹر پہ ریسرچ کے لیے تو اس نے امریکہ کی اسٹیٹ ساؤت ڈیکوٹا میں ایک سونے کی کان کو رینڈ پہ لیا اور رینڈ پہ لے کر چند مہینے ڈارک میٹر کا ایکسپریمنٹ کیا وہ ڈارک میٹر کا ایکسپریمنٹ کامیاب ہو گیا نوبل پرائز مل گیا اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جگہ یعنی یہ سونے کی کان میرے لیے بڑی امپورٹنڈ ہے اگر ہم ڈارک میٹر کو ڈٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تم اس کو use بھی کر سکتے اس کو استعمال بھی کر سکتے چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جگہ یعنی سونے کی کان ہمیں دے دی جائے ہمارے ہاں ہوتی تم اس کو مار کے باہر نکال دیتے کہ یہ سونے کی کان ہیں کوئلے کی کان نہیں ہیں یقین کیجئے وہاں کی گورنمنٹ نے سونے کی کان کو بند کر دیا سونہ نکالنے کے کان کو بند کر دیا اور اس سونے کی کان کو لیبارٹری میں نے تبدیل کر دیا اب اس لیبارٹری کا نام ہے سرف سرف کے نام سے تم میں صرف ایکسل یاد آئے گا سین فورڈ انڈرگراؤنڈ ریسرچ فیسیلیٹی یہ اس کا نام ہے ساؤڈ ڈیکوٹا میں موجود ہے سونے نکالنے کا کام بند ہو چکا ہے سونے کی کام بند ہو چکی ہے اب وہ لیبارٹری میں چند ہوں اب آپ دیکھ لیجئے یہ ہے وہ انگریز یہ ہے وہ امریکہ جس کو ہم گالیاں دیتے نہیں تھکتے لیکن یہ وہ ہوئی لوگ ہیں کہ جو سونے کی کان کو لات مار دیتے ہیں کس کے لیے ایلیم کے پیچھے اگر نیوٹن سیپ کے پیچھے دوڑ جاتا تو کیا وہ گریویٹیشنال فورٹس دریافت کر پاتا ہم باغ میں جائیں پڑھیں اور سیپ گرے ادھر ادھر دیکھ کے فوراں سیپ پہ جھبٹا مار لیں گے اور کھانا شروع کر دیں گے لیکن نیوٹن اگر نمی جگہ پہ بیٹھا رہا اور اس نے یہ سوچنسل کر دیا کہ سیپ نیچے کیوں گرا یہ نہیں سوچا کہ سیپ جو ہے وہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے کیوں گرا اور پھر یہ سوچ نے جو ہے اس کو گریویٹیشنال فورٹس دریافت کرنے پر ملپور کر دیا ہم تو وہ ہیں کہ جو مجلس میں جانے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ نیاز میں کیا ہے یہ نہیں کہ کون پڑھے گا کیا پڑا اکثر پوچھی آپ کہاں گئے تھے مجلس میں کیا ہوا کیا تھا بریانی تھی ارے بھائی جو زاکر آیا تھا جو عالم آیا تھا اس نے کیا پڑا یہ نہیں آواز نہیں آرہی تھی ارے آواز نہیں آرہی تو آگے جا کے بیٹھ جاتے ہیں ارے نہیں دیکھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ کو معلوم ہے نیاز ختم ہو جاتی تھی جب تک نیاز سے بے نیاز نہیں ہوں گے زلیل ہوتے رہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیاز کی احترامی شروع کر دیں نیاز کا احترام اپنی جگہ لیکن تمام در توجہ اگر سیپ پر ہوگی تو پھر آپ امام کی غیبت کو نہیں ثابت کر سکتے ہیں تو خدا رہا یہ پیٹ پوجہ سے باہر نکلیں اور اپنی توجہ جویلری سونے اور نیاز اور کھانے پینے کے علاوہ کسی اور جیس بھی دیجئے علم کو خدا نے بھوٹ میں چھپا رکھا ہے لوگ اسے شکم سیری میں تلاش کرتے ہیں بہر ہر سائنس کی یہ سقیل استلاحات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو چند بازاری اخباری عوامی جملے آپ کو سمجھا دیں گے کہ امام غیبت میں رہے کہ کس طرح کاروباری زندگی چلا سکتے ہیں کہیں بم کا دماکہ ہو جائے ٹاریٹ کلنگ ہو جائے کوئی سانہا ہو جائے یا آف شور کمپنیز کی سیکریٹ لیگ ہو جائے ہم کیا کہتے ہیں پڑوسی ملک ہم کیا کہتے ہیں پسے پردہ دشمن انحصر ہم کیا کہتے ہیں خفیہ سرگرم انحصر ہم کیا کہتے ہیں مخفی سازشیں ہم کیا کہتے ہیں انڈرورڈ اور سیاسی میدان تو چھوڑیے خود ہماری عملی زندگی میں اس نا نظر آنے والی کمائی کا کتنا ہاتھ ہے اوپر کی کمائی بہت آپ نے نام سنا اور اوپر کی کمائی حاصل کر کے لوگ کتنا اوپر چلے گئے بھئی کیا ہوتی ہے اوپر کی کمائی کہاں ہوتی ہے کہاں لکھی کوئی بس یہ اوپر کی کمائی نظر نہیں آتی اور نوجوانوں کی حوالے سے انڈرنیٹ یا فون یا کسی اور طریقے سے خفیہ عشق و معاشقے یہ تمام چیزیں خفیہ دور پر تو ہو رہی ہیں جرائم ہو کہ کرائم ہو یا گناہ ہو یا غیر خونی قانونی کام ہو جب یہ تمام سرگرمیاں جو خفیہ دور پر ہو رہی ہیں ہمارے معاشقے پر اثر ڈال سکتی ہیں تو ایک امام جو پردہ غیبت میں موجود ہے اللہ کی رضا سے اس کائنات کے کاروبار کو کیوں نہیں چلا سکتا درود پردہ محمد والے محمد اللہم محمد بطلانہ یہ مقصود ہے کہ امام کا جب ظہور ہوگا امام کے آنے والے دور میں جو ماحول ہوگا وہ اسی ماحول اسی چیزوں کا تسلسل ہوگا جو ہمارے آس پاس رولما ہو رہی ہیں آنے والے دور میں مسئلہ اگر فرض کرنے کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ اگر امام غیبت میں رہ کر اس دنیا کا کاروبار چلا سکتے ہیں تو بھئی ٹھیک ہے ان کو غیبت میں رہنے دیجئے کیوں ڈسٹرپ کر رہے ہیں کیوں ان کو ظہور پر مشبور کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو اتنا ضعام ہے اتنا فخر ہے مسلمانوں کو کہ امام غیبت میں رہ کر ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور گاہے با گاہے ملاقات بھی کر رہے ہیں تو بھئی ان کو رہنے دیجئے کیا ضرورت ہے حکومت قائم کرنے کی تو سب سے اہم چیز سوال جو آپ کے ذہن میں اٹھنا چاہیے وہ یہ کہ امام کی حکومت کی ضرورت کیا ہے نمبر ایک ہماری گفتگو کا پہلا مرالہ نمبر دو راستہ کیا ہوگا امام کے ظہور کا امام کی حکومت کا امام کی حکمرانی کا نمبر دین طریقہ کار کیا ہوگا نمبر چار امام کی حکومت کی خدخال انفرسٹرکچر کیا ہوگا نمبر پانچ امام کی حکومت کا عالمی انداز اور اس کے بعد امام کی مدد حکومت ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان مراحل پر گفتگو ڈالیں گے روشنی ڈالیں گے ایک درود پر دے محمد والی محمد ضرورت جیسے ہم نے کہا کہ امام غیبت میں رہ کے جب کاروبار زندگی چلا رہے تو ضرورت کیا ہے دیکھیں ایک فطری تقاضہ ہے جس کو آپ دنیاوی تقاضہ کہہ سکتے ہیں اور ایک الہی تقاضہ ہے جس کو آپ دینوی تقاضہ کہہ سکتے ہیں فطری تقاضہ یا دنیاوی تقاضہ کیا ہے ایک تھیوری انقلابات کے حوالے سے بڑی مشہور ہے اور وہ ہے تھیسس اینٹی تھیسس سنتھیس تھیسس یعنی سٹیٹمنٹ یا نظریہ اینٹی تھیسس زد نظریہ سنتھیسس نیا نظریہ اس ایکویشن کے تحت پوری دنیا میں انقلابات آ رہی ہے یعنی ایک حکومت ہوتی ہے ایک نظریہ ہوتا ہے اس کے خلاف لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایسی حکومت نہیں چاہیے وہ لوگ جو باغی ہوتے ہیں جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ بھی اپنے نظریہ پر قائم نہیں رہتے ہیں تو ایک نئی حکومت کی شکل بن جاتی ہے مثلاً فرانس میں بادشاہت تھی نپولین بوناپارٹ آیا اس نے ڈکٹیٹرشپ یہ بنیاد رکھی کیا ڈکٹیٹرشپ رہی چل سال رہی اس کے بعد ایک ڈیموکریٹک انوارمنٹ آئی ہے انگلینڈ میں بادشاہت تھی اس کے بعد جمہوریت آئی اور اس کے بعد کہا گیا کبھی دونوں مل کے اپنا کام چلا لیں ریشیا میں کمیونیزم تھا لیکن وہ بہت عرصے نہیں چل سکا اب کمیونیزم پلس ڈیموکریسی چل رہی ہے مصر میں ڈکٹیٹرشپ دی ڈیموکریسی آئی آج ملٹینسی موجود ہے تو آپ نے دیکھا جہاں جہاں ان قلابات آئی ہیں وہ اپنی جگہ پہ رکے نہیں ایک نئی شکل اختیار کر گئے اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ راستہ غلط ہے یہ راستہ صحیح ہے جب اس کی پیچھے جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد اندازہ ہوتا کہ نہیں یہ راستہ بھی غلط ہے یہ راستہ بھی غلط ہے بلکل ایسی مثال ہے کہ ایک مریض میڈیکل سٹور میں داخل ہو جائے اور ایک دوہ اٹھا کے کھانے لگے کہ شاید یہ میرے مرز کی دوہ ہو پھر دوسری دوہ پھر تیسری دوہ پھر چوتھی دوہ ایک دوہ تو وہاں موجود ہوگی جو اس کے مرز کا علاج ہوگی دوہ ہوگی لیکن وہ ٹرائل این ایرر کی بنیاد پر دواؤں کا استعمال کر رہے ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے بلکل یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہو رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آنے والے انقلابات انقلابات وہ سلسل تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں اور ان تمام انقلابات کو ایک فائنل حتمی انقلاب کی ضرورت ہے کہ جس کے بعد تمام لوگ اس انقلاب پر متفق ہوں گے اور مزید انقلاب کی ضرورت نہیں یہاں پر ایران کے انقلاب کو ایک ایکسپشن خرار دینی چاہیے کیوں کہ یہ انقلاب واقعی ایک حق و باطل کا محرکہ تھا کہ جس میں باطل کو شکست دی اور حق کو فتح ہوئی اور اب یہ انقلاب امام کے آنے والے انقلاب کے لیے ایک زمینہ فرہم کر رہا ہے ایک مقدمہ فرہم کر رہا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ انقلاب ایران کو قائم رہا ہے اور اسے زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما یہ ہے دنیاوی ریزن یا فطری تقاضی جس کی بنیاد میں ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں آنے والے انقلابات مسلسل تہران پذیر تبدیلی کے خواہ ہیں اور ایک حتمی انقلاب کی ضرورت ہے جس میں تمام لوگ متفق ہو جائیں اب آجائے دینی ضرورت یا الہی تقاضہ کیا ہے ایک درود پر دے محمد والے محمد سورہ نور آیت نمبر پچپن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا کیا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمُ الْلَذِينَ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَمَسْتَخْلَفَلْ لَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کہ ان کو خلیفہ حاکم بنائے گا ان لوگوں کی طرح کے جس طرح کے پہلے کے لوگوں کو بنایا ہے کیوں؟ وَلَيُّ مَكْنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الْلَذِرْتَذَا لَهُمْ تاکہ ان کے دین کو قائم کر دے کہ جس سے وہ راضی ہے اور اس کا فائدہ عام لوگوں کو کیا ہوگا؟ وَلَيُّ بَدْدِ لَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خُوفِهِمْ اَمْنَا اور دنیا میں خوف کو امن سے بدل دے تو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کا لفظ استعمال کر رہا ہے لام عربی میں لامِ تاقید کہا جاتا ہے لام کے پر زوزبر ہو اور کسی لفظ سے پہلے آئے تو ہم اس کو لامِ تاقید کہتے ہیں یعنی ضرور بل ضرور اور پھر لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ نون پہ جو تشدید ہے اس کو ہم کہتے ہیں نونِ ثقیلہ نونِ تاقیدِ ثقیلہ تو یہاں پر دو مرتبہ تاقید اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ضرور بل ضرور ہم خلیفہ بنائیں گے کن کو؟ جن لوگوں نے نیک عمل کیے اور جن لوگوں نے عملِ صالح کیے اور جو لوگ ایمان لگ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے بارہ اماموں میں دو اماموں کو یہ شرف حاصل ہوا یا ہوگا کہ وہ زمین پر ظاہری خلافت کے مالک بنیں ایک پہلے امام اور ایک آخری امام اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کہ ہم اس دین کو قائم کر دیں گے جس سے ہم راضی ہوں گے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر انسان خود خلیفہ بن جائے خود مران بن جائے خود حاکم بن جائے تو ضروری نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو لیکن اللہ جس کو خلیفہ بناتا ہے اس سے راضی ہو جاتا ہے اور یہ وہی رضاات ہے یہ وہی رضا ہے کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے غدیر خم میں اعلان کیا تھا ہم نے آج تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لئے اس دین پر راضی ہو گئے کس پہ؟ کون سے دین پہ؟ دین اسلام پر یہ وہی رضا ہے جس کے لئے اللہ کہتا ہے کہ دین تو فقط اسلام ہے یہ وہی دین ہے جس کے لئے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنُّنَا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تم کو موت نہ آئے سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہوئے اللہ تعالیٰ جب کسی کو خلافت عطا کرتا ہے تو اس سے راضی ہوتا ہے اس کے دین زنار راضی ہوتا ہے اس کے علاوہ سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُرِيدُوا أَنَّمُنَّا عَلَلَّذِينَسْتُدْعِفُونَ فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ آئِمَّتَوْمْ وَنَجْعَلَهُمْ هُمُ الْوَارِثِينَ کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے ان لوگوں پر احسان کا کہ جن لوگوں کو کمزور بنایا گیا کیا ارادہ کر لیا ہے وَنَجْعَلَهُمْ آئِمَّتَوْمْ کہ ان کو امام بنائے گا یعنی اللہ تعالیٰ فقط حکمران نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ ان کو امام بنائے گا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ان کو اپنا وارث بنائے گا تو اللہ تعالیٰ کمزوروں کو اللہ تعالیٰ ایمان کے حامل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس دنیا میں جزا کیا ہے خلافت اس دنیا میں جزا کیا ہے حکمرانی اس کے علاوہ ایک حدیث جس کے بارے میں ہمارے یہاں کے محدثین نہیں آغیار کے محدثین گواہ ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے ابن ماجہ ابن دعوت میں یہ حدیث مل جائے گی فرصول فرما دے ہیں کہ جب دنیا میں ایک دن رہ جائے گا اگر دنیا میں ایک دن بھی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ ہم اہلِ بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا کہ جس کا نام میرے نام پر جس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی اور وہ اس دنیا کو عدالت سے عدل سے اس طرح بھر دے گا جس طرح یہ ظلم سے بری ہوگی تم کس نتیجے پہ پہنچے کہ چاہے دنیاوی تقاضہ ہو یا دینوی تقاضہ ہو فطری تقاضہ ہو یا الہی تقاضہ ہو دونوں تقاضوں کا مرکز و ممبر و محور اور نگاہِ اہداف یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو خلافت یا حکومت دی جائیں فَعَقِمْ وَجْحَكَ لِلدِّينِ حَنِیفَةِ فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّتِ فَدَرًا نَاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِهِ فَعَقِمْ ذَلِكَ فَعَقِمْ مُدِّن ذَلِكَ الدِّينُ فَعَقِمْ کہ یہی وہ دین ہے جو سیدھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کرلو فطرت اللہ اللَّتِ فَدَرًا نَاسَ عَلَيْهَا یہ وہ اللہ کی فطرت ہے جس پہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا اور پھر لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِهِ اور اس کی خلقت کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اصول و ضوابط اور قوانین کو تبدیل نہیں کرتا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمْ یہی صحیح دین ہے تو اگر تم دنیاوی اعتبار سے کوشش کرو کہ میں صحیح راستے پہ پہنچ جاؤں میں عدل پر آ جاؤں میں صراطِ مستقیم پر آ جاؤں چاہے تم دیندار بن کر سوچو دونوں کی سوچیں ایک ہی جگہ پر منتبق ہوں گی ایک ہی جگہ پر مرتقز ہوں گی اور وہ وہی سوچ ہوگی جو اللہ کی سوچ ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معصوم پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے حدیث رسول ہے کہ انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو عیسائی یا یہودی بنا دیتے ہیں چنانچہ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ امام کا ظہور اس دنیا کے لئے فطری تقاضوں کے این مطابق ہے چنانچہ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ امام کا ظہور آیات اور روایات کے این مطابق ہے چاہے یہ روایات ہماری کتابوں میں ملے یا غیار کی کتاب ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ کہ امام کی حکومت کا راستہ کیا ہوگا لیکن اس سے پہلے ایک دروت پڑھ دے محمد والے محمد دیکھیں آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ اول انا محمد و آسطانا محمد و آخر انا محمد و کل انا محمد کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی سنت ان کے بعد آنے والے آئمہ کی سنت اور آخری حجت کی سنت کسی بھی امام کی سنت میں کوئی تبدیلی یا انحراف نہیں دیکھیں گے آپ سنت محمدی سے ہٹ کر چنانچہ اگر امام آئیں گے تو ان کا راستہ وہی ہوگا جو رسول کا ہوگا لوگ یہ سمجھتے ہیں امام آئیں گے ہاتھ میں ان کے سلفہار ہوگی اور سلقرم کرتے ہوئے وہ ہر جگہ لگل جائیں گے ایک خوف و دہشت کی فضاء ہوگی کہ جو ان کی بات نہیں مانے گا اس کو مار دیا جائے گا ورنہ مجبوراً ان کی بات مانے گا ایسا نہیں امام فقط وہی کام کریں گے وہی راستہ اپنائیں گے جو رسول نے اپنایا رسول نے کیا اپنایا مکی دور مدنی دور دو مرحلے تھے رسول اللہ کی نبوت کے رسول اللہ نے اسی سے زیادہ غزوات اپنے زندگی میں لڑے جنگیں لڑی مجھے بتائیے ان میں سے کتنی جنگیں مکی دور میں ہوں ایک جنگ بھی نہیں ہوں اس کا ملتب کیا ہوا اللہ کے رسول نے اپنے نبوت کے زیادہ دور میں نبوت کا دور ٹوٹل تئیس سال کا تیرہ سال گفت و شنید میں گزارے تیرہ سال تبلیغ میں گزارے تیرہ سال سنجھانے میں گزارے اس کے بعد جو دس سال مدینے میں آئے اس میں جنگیں لڑے بلکل اسی طرح امام بھی رسول کی سنت بھی عمل کریں گے پہلے لوگوں کو سنجھائیں گے پہلے تبلیغ کریں گے پہلے تعلیمات اہل بیعت کو عام کریں گے لیکن جب لوگ اس نہج پر پہنچ جائیں گے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی یعنی صحیح لوگ الگ اور غلط لوگ الگ ہو جائیں گے اور غلط لوگ کسی طور پر بھی امام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے بلکہ حق کے خلاف تلوار لے کے حق کے خلاف رسول اللہ لے کے سامنے آ جائیں گے دب امام زور و زبدستی تلوار اور جہاد کا راستہ اپنائیں گے تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ امام کے آنے کے بعد وہی طریقہ کار ہوگا وہی طریقہ محمدی وہی سنت محمدی کہ پہلے سمجھانے کا دور صبر و برداشت کا دور یعنی مکی دور اس کے بعد مدنی دور اس کے بعد تیسرا مرحلہ کہ امام کا طریقہ کار کیا ہوگا ایک درود پر دیں محمد والے محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم آئینسٹائنز ایک دفعہ پوچھا گیا کہ تیسری جنگ عظیم کیسے لڑی جائے گی آئینسٹائن نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم تیسری جنگ عظیم کیسے لڑی جائے گی لیکن چودیس جنگ عظیم لکڑی اور پتھروں سے لڑی جائے گی اور جب اس سے پوچھا گیا ایسا کیوں تو اس نے کہا کہ تیسری جنگ عظیم میں اتنے خطرناک ہتیار استعمال کیے جائیں کہ دنیا مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے گی چل گنے چنے لوگ بچیں گے سائنس اور ٹیکنلوجی دنیا سے مفبود ہو جائے گی فقط پتھر اور لکڑی ہوگی اور اگر چودی جنگ عظیم ہوئی تو لوگ اسی پتھر اور لکڑی کو استعمال کریں گے اور کچھ افراد کچھ علماء کچھ مشتہدین ایک مکتبہ فکر یہ بھی کہتا ہے کہ جب دنیا اس دور میں واپس پہنچ جائے گی تو امام جب ذلفقار لے کے آئیں گے تو ذلفقار will be the latest weapon وہ latest technology ہوگی لیکن کچھ علماء اور کچھ مکتبہ فکر کے افراد اس بات میں متفق ہیں کہ امام جب آئیں گے تو اس دور کے latest methods latest strategy پر عمل کریں گے اگر اگر ایسا نہ ہوا یعنی زمانہ واپس چلا گیا پتھر کے دور میں یا dark ages میں یا پسماندہ محول میں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام ترقی کو پسند نہیں کرتا چنانچہ امام کا اس technology کو استعمال کرنے کا مقصد اور اس بات کا پائے ثبوت ہے کہ اسلام ترقی کا اور علم کا مخالف نہیں چنانچہ امام وہی technology وہی چیز استعمال کریں گے جو اس دور میں استعمال ہو رہی ہوں گی بلکہ اس technology اس ترقی کو مزید جلا بخشیں گے کیسے آئیے دیکھتے ہیں ایک درود پردے محمد والے محمد امام کی حکومت کا خد و قال امام کی حکومت کا infrastructure کیا ہوگا سب سے پہلے علمی صورتحال امام کی بارے میں کہا جاتا کہ امام جب آئیں گے تو اس وقت علم دو حروف تک پہنچا ہوگا امام آ کر اس میں مزید پچیس حروف کا اضافہ کریں گے اور علم دو حروف سے ستائیس حروف تک چلا جائے گا ہم جس علم پر گھومن کرتے ہیں جس علم پر سائنسدانوں کو فقر ہے کہ اب ہم کائنات کا نظام خود چلا لیں گے اب ہم خدا کا ذہن پڑ سکتے ہیں اب ہم کائنات خود بنا سکتے ہیں ہم زلزلے طفان خود لا سکتے ہیں ہم بارش خود کروا سکتے ہیں ہم سنامی برپا کر سکتے ہیں اس دور کے اس گھمنڈیے اور مغرور سائنسدان کے لئے عرض ہے کہ تم جتنی ترقی کرلو ابھی تو ترقی باقی ہے ابھی تو دو حروف تک بھی نہیں پہنچی ہوگی جب امام آئیں گے تو اس وقت دو حروف ہوگی اور امام کے آنے کے بعد امام اس علم کو اس ترقی کو دو حروف سے ستائیس حروف تک لے جائیں گے اس کا ملتب کیا ہوا؟ کہ اسلام ہونے والی جاری اور ساری ترقی سائنسی اجادات انکشافات کی نفی نہیں کریں گے مخالفات نہیں کریں گے بلکہ اس کو آگے بڑھائیں گے آپ دیکھ لیجئے اس وقت دنیا اسی طرف جا رہے گی ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں ہم نے بیس یا تیس سال میں کمپیوٹر سیکھا ہمارا بچہ چار سال پانک سال کا ہے اور وہ کمپیوٹر پہ ایکسپرٹیز رکھتا ہے پہلے زمانے میں او لیویل کے اگزام سولہ سال کے سترہ سال کے لڑکے لڑکیاں پاس کرتے تھے نو سال کے لڑکے نے او لیویل کا اگزام پاس کیا ہے اور اس کا تعلق پاکستان سے ایم سی ایس ای بل گیٹ کمپنی کا اگزام جو ایم بی بی ایس یا بی ای یا ای سی سی اے یا ایم بی ای کے برابر ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا آپ کو معلوم ہے کتنے کتنی سال کی عمر کے لڑکے نے یہ اگزام پاس کیا ہے چھے سال کی عمر کے لڑکے نے چھے سال کی عمر کا لڑکا پہلی کلاس میں ہوتا ہے اور اتفاق سے اس کا تعلق بھی پاکستان سے ہے آپ نے کہا اب جو اگزام ہو رہے ہیں اس میں آپ کی ہیج لیمٹ نہیں پوچھی جاتی آپ سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے پچھلی کلاس میں کونسی کلاس پاس کی ہے اگر آپ اگزام دینا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم آئیے دیجئے اگر آپ اس قابل ہوئے تو پاس ہو جائیں گے نہیں قابل ہوئے تو فیل ہو جائیں گے خود با خود ہمیں پتہ چلے جائے گا ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے ہم آپ کی پرانی ڈگری تلاش کرتے پر میڈیکل کالیج میں اگزام لینا ہے اس کا الگ اگزام ہے پری انجنیرنگ کالیج میں اگزام لینا ہے اس کا الگ اگزام ہے ہر کسیب کے ڈپارٹمنٹ میں امتحان اگزام لینا ہے اس کا الگ اگزام ہے اب پچھلی ڈگریوں کو نہیں پوچھا جاتا اب پاکستان میں تو ہم یہاں پر پہنچے ہیں کہ ون تھرڈ پرانی ماکشی ون تھرڈ انٹرویو اور ون تھرڈ جو اپٹیچوٹ ٹیسٹ ہوتا ہے ہم ون تھرڈ تک پہنچے ہیں لیکن امریکہ یورپ میں اب یہ سسٹم ختم ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو میڈیکل میڈمیشن لینا ہے ہم آپ سے یہ بھی نہیں پوچھیں کہ آپ نے انٹر کیا ہے کی نہیں کیا آپ وہاں کا USMLE exam پاس کر لیں اگر کر لیں تو آپ میڈیکل آیا آیا جائے GRE exam آپ پاس کر لیں اس کے بعد آپ کو جہاں ایڈمیشن چاہیے آپ وہاں چلے جائیں گے تو آپ نے دیکھا age limit ختم ہوتے جارہی ہے institute ختم ہوتے جارہے school collegeوں کا نظام ختم ہوتے جارہے آنے آنے دور میں آپ independent study کریں گے website پرچے ڈاؤنلوڈ کریں گے syllabus ڈاؤنلوڈ کریں گے website سائٹ سے online fees اپنی deposit کریں گے ssc exam اسی طرح کا exam o level exam اسی طرح کا exam gre exam اسی طرح کا exam اب college ڈاؤنلوڈ سے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ انٹرنیٹ میں بیٹھ کے تمام exam دیں آپ کو کسی نے نہیں روکا آپ دیکھ رہے ہیں اور غور سے اپنے آس پاس کے محل پر نظر ڈالیئے کیوں آج کل کے بچے تیز ہیں کیوں کہ عقل انسانی ترقی کر رہی ہیں امام کے آنے تک عقل انسانی بہت آگے چلے جائے گی تو کیا نعوذ باللہ امام آ کر اس ترقی کو روکیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اس دنیا کے لئے بنا ہی نہیں اسلام تو غار اور اسٹون ایج والے زمانے کے لئے بنا ہے تو امام جب آئیں گے تو مزید اس میں ترقی دیں گے اچھا لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک دم سے اتنی زیادہ ترقی اتنی زیادہ علم انسان کیسے حاضر کرے گا تو کہا یہ جاتا ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے اور ان کی عقل کامل ہو جائے گی اللہ حمدہ اللہ حمدہ اللہ حمدہ اللہ حمدہ اللہ حمدہ اچھا یہ بھی ایک عجیب طریقہ ریکی آپ نے سنا ہوگا ایک میتھڈ آف ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہاتھ رکھا جاتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کو درد یا تکلیف ہوتی ہے اور وہ درد ختم ہو جاتا ہے اب اس کا سائنٹیفک پروف یا ڈیٹا جمع نہیں ہوا ہے لیکن بارہ لیکم میتھڈ ہے اس کا مطلب ہے ہاتھ کا لمس اپنی الگ اہمیت رکھتا ہے اور اگر وہ ہاتھ امام کا ہو معصوم کا ہو تو یقیناً اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے ہمارے تو امام کا لوعاب بھی شفا ہے تو ہاتھ شفا کیوں نہیں ہوگا امام جب کنکر کو اپنے لوعاب سے مس کرتے ہیں اور اپنے صحابی کے مو پہ ڈالتے ہیں تو وہ بہتدر زبانوں کا عالم ماہ بن جاتا ہے تو امام کا ہاتھ آپ کے ذہن پہ کیوں نہیں اثر انتاز ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ امام آگے کی طرف جائیں گے امام علم کو مزید آگے بڑھائیں گے آپ غیبت کے زمانے میں آپ کو علم پہ توجہ دینی ہے آپ کو یہ نہیں کہنا امام تو نماز روزوں کو دیکھیں گے امام تو عبادت کو دیکھیں گے امام تو اخلاص کو دیکھیں گے نہیں امام آپ کے علم رکھیں گے کہ جو سر اس قابل ہوگا کہ جس میں امام کا علم منتقل ہو سکے تو امام عقل کو کامل کریں گے امام علم کو کامل کریں گے امام کے زمانے میں مواصلاتی نظام کیا ہوگا کمیونیکیشن میڈیا کیا ہوگا اگر یہ حدیث یہ روایات آج سے بیس سال پہلے پڑھی جاتی ہے یقیناً لوگ ہستے یا خاموش ہو جاتے کہ بھئی ہمیں نہیں والمی سب کیسے ہوگا لیکن آج کا دور ہمیں بتلا رہا ہے کہ واقعی امام کا سہور ہوگا اور کوئی اچھمبے کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی کہ امام کا سہور ہوگا وہی باتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اب میں جو روایت آپ کو ابھی تک میں نے بتلائی ہیں جو ابھی مزید بتانے جا رہا ہوں آپ کہیں گے سریعے کون سی نہیں باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ باتیں کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج سے بیس سال پہلے ہماری ہی زندگیوں میں ان روایات میں کوئی عمل نہیں کرتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ موجزاد ہوں گے موجزاد نہیں یہ حقائق ہے یہ سائنس ہے مواسلت نظام کیا ہوگا اب آپ کہیں گے سر یہ تو ہوتا ہے لیکن آج سے بیس سال پیچھے جا کر اس روایات کو پڑھئے کہ امام کے ساتھ ہی ایک دوسرے سے ہتیلیوں پر رابطہ کریں گے حالانکہ ایک مشرق میں بیٹھا ہوگا اور ایک مغرب میں بیٹھا ہوگا اتفاق سے موبائل ہتیلیوں ہی کے برابر تو ہیں اسی موبائل پہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سکائپ کے ذریعے گوگل ہینگ آؤٹ کے ذریعے ووٹس ایپ کے ذریعے رابطہ قائم کرتے ہیں اس شخص جو مغرب میں بیٹھا ہوئے اور یہی روایت آپ سنا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ کون سے نہیں بات ہے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ امام جب آئیں گے تو آپ درئیے مت ان کی حکومت سے کہ پتلی کیسی حکومت ہوگی ہم جو پتر کے ذور میں چلے جائیں گے سائنس ٹکلوجی کمپیوٹر امی کہہ رہا ہوں جس طرح امی جو ہے ہمیں کمپیوٹر ہاتھ نہیں لگانے دیتی ٹی وی نہیں کھولے دیتی شاید امام بھی یہی کرے گے امام تو اس سے زیادہ سخت ہوں گے امام تو کمپیوٹر ٹی وی اٹھا کے سب بھی دیں گے کیسے امی کرتے ہیں اپو کرتے ہیں نہیں امام اس کو مسلمان کریں گے عقل دریافتیں ایجادات کافر نہیں ہوتی ان کا استعمال ان کو کافر بناتا امام کے ساتھی ہیں تولیوں پر رابطہ کریں گے تو وہ یہی رابطہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے لیکن صحیح طریقوں پر استوار ہوگا یہی نہیں اس سے آگے کی بات بتاؤ شاید اب تک یہ بات یہاں پر نہیں پہنچی ہو امام کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ قوت بسارک اور قوت سماعت دے گا کہ وہ دور لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے شخص سے باتیں کریں گے اور اس کو دیکھیں گے اب تک اب آپ کو یہ روایت نعوذ باللہ مزے کا خیز لگ رہے ہوگی یہ روایت سمجھ میں نہیں آرہی ہوگی یہ روایت تو آپ نے سمجھ میں آگئی آپ کو کہ ہتھیلی پر رابطہ کریں گے آپ نے کہا سر یہ کون سی بڑی بات ہے کوئی نہیں بات کریں اب جب کوئی نہیں بات کرتے ہیں بیٹھتے لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ بڑھ کے مال رہے ہیں کہاں کی باتیں کر رہے ہیں کہاں رہے ہو کس جنت میں رہے ہو حقیقت احال کی باتیں کروں اب یہ جو روایت میں نے آپ کو بتائی کہ امام کے ساتھیوں کی قوت بسارت اور قوت سامات اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ ہزاروں میل لاکھوں میل دور بیٹھے اپنے ساتھی سے باتیں کریں گے اور اس کو دیکھیں گے جس طرح وہ سامنے بیٹھا ہے اب اس کا سائنٹیفک پروف سننیدھی بائیو اینجینرین آپ لوگ معلوم ہوگا ایک شعبہ وجود میں آ چکا ہے پہلے تو لوگ اس پر لڈتے دے جھگڑتے دے کہ ڈاکٹر بنو اور انجینر بنو اب می کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر بنو اب بوا کہہ رہے ہیں کہ انجینر بنو عام میرا دل دو طرح ہے لوگ بگی بائیو اینجینرین وزور میں آ گئی اس میں بائیالوجی اب ہم میڈکال بھی ہے اور اینجینرین اور انجینرین بھی ہے مائتموجی صرف بھی ہے بائیالوجی ہے پہلے لوگ کہتے تھے مجھے بیالوجی سے نفرت ہے لوگ فران کہتے تھے تمہیں میٹمیٹس اچھا لگتا ہے جی مجھے میٹمیٹس سے نفرت ہے تمہیں بیالوجی اچھ لگتا ہے جی ہمت ہی نہیں ہوتی کسی کو کہنے کہ یہ کہہ سکے کہ مجھے دونوں چیز اچھ لگتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیالوجی اور میٹھ نہیں اب وہ زمانہ گیا اب تو ڈبل پروفیشن اور پولی میٹ کا زمانہ ہے کہ بائیو انجنیرنگ موجود میں آگئی ہے اب میں اس کے ایک آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دوں حقیقت ہے بلکہ لطیفہ کیا ابھی اگدرود پڑھ دیں محمد والے محمد ابھی جس شخص جس لڑکے نے بلکہ چھوڑیں ایک اور نئی خبر سکتے سٹیفن ہاکنگ آئنسٹائن یہ دنیا کے عظیم ترین سائنس دان گزرے ہیں ان کا IQ کتنا تھا 160 100 IQ کا ملدب ہے کہ you are fit for your age آپ کی پندرہ سال عمر ہے آپ کا 100 IQ آیا ہے اس کا ملدب ہے آپ کی عقل آپ کی عمر کے منتابق ہے 110 آیا اس کا ملدب ہے آپ کی عمر پندرہ سال والی نہیں 20 سال والی ہے 130 آیا اس کا ملدب ہے آپ کی عمر جو ہے وہ 30 سال والی ہے باقاعدہ ایران میں special children کا سکول کھل ہے جو جینیس ہیں جینیس ہیں ہائپر جینیس ہیں ان کا الگ سکول کھل ہے کبھی کوئی traditional way میں نہ پڑھاؤ کیا ایک سال پھر دوسری سال پھر تیسری سال پہلی جماعت دوسر نہیں نہیں ان کو دو چار سال پڑھا گے او لیویل میٹرک یا جو کام کروانے کروا دیا اب میں نے کہا نا کہ آپ glass system نہیں رہا آپ جو ہے age system نہیں رہا سنیے اس بچے کا تعلق 11 سال کا بچہ ہے گجرات سے رہتا وہ انگلینڈ میں یہی مسیبت ہے ہماری پاکستان میں پاکستانی ہوتے ہیں انڈیاں ہوتے ہیں اور جب کوئی کارنامہ کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں کہا رہتے ہیں برمنگل میں لیسٹر میں امریکہ میں رہتا وہ انگلینڈ میں اس کا IQ Einstein اور Stephen Hawking سے زیادہ آیا ہے اس بچے کا IQ 11 سال کی عمر میں جب اسٹیفن Hawking Einstein کی عمر کو پہنچے گا تو اس کو IQ کتنا ہوگا Einstein اور Stephen Hawking کا IQ کتنا تھا 160 اس بچے کا IQ آیا 162 اب بچے کا جواب دیکھئے بچے کے جواب سے لگ جائے گا he deserves to take 162 اسے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا بنوں گے کہا مجھے ڈاکٹر بننے کا بشاہ اور انجینئر بننے کا بشاہ تو انٹرویو لینے والا حسنے لگا ہماری عمر کا تھا کہا بیٹا تم دونوں چیزیں کیسے کر سکتے ہو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھی کہنے لگا کہ میں ایک ایسا روپورٹ بناوں گا جو آپریشن کرے گا ٹھیک ہے جمع ہو گئی دونوں چیزیں انجینئرنگ بھی جمع ہو گئی اور میڈیکل بھی جمع ہو گیا تو کون سے ایسی بڑی بات ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئیکیو لیول مسلسل بڑھ رہا ہے عقل مسلسل بڑھ رہی ہے علم مسلسل بڑھ رہا ہے تو امام آ کر کیا اس علم کو روکیں گے یہ تو فطرت کی خلاف ہے فطرت اللہ اللہ دی فطرنا سے علیہا اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے کسی اور فطرت بھی نہیں پیدا کیا کلک بات ہے کہ آپ اس کا غلط فائدہ اٹھائیں اس علم کا غلط فائدہ اٹھائیں علم آگے بڑھے گا تو عقل آگے بڑھے گی علم آگے بڑھے گا اچھا ہمیں یہ بات کر رہا تھا کہ امام جب آئیں گے تو ان کے ساتھی ہزاروں لاکھوں میل دور دیکھ سکیں گے اچھا ابھی بات انٹرنیٹ کی نہیں ہو رہی سکائپ یا گوگل ہنگ آؤٹ کی نہیں ہو رہی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اپنے کانوں سے سنویں گے اس وقت بائیو انجینئرنگ کی بدولت ایسے کان بنائی جا رہی ہے ایسی آنکھیں بنائی جا رہی ہیں جس سے آپ دور تک دیکھ سکیں پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ جو آنکھ خراب ہو چکی تھی اس کو ریپلیس کیا ایک الیکٹرونک آنکھ سے جیسے آپ کا بازو ہوتا ہے اٹھائیفیشل پھر انہوں نے جو کان بہرے تھے جو نہیں سن سکتے تھے ان کو ریپلیس کیا اٹھائیفیشل ایئر سے اور ان کی خود یہ سمان بڑھا دی نہیں اب ایک اور سسٹم کر رہے کہہ رہے کہ جیسے آپ کی آئی سائٹ کمزور ہو جائے تو آپ دکٹر کے پاس جاتے ہیں میری آئی سائٹ کمزور ہو گئی ہے اس کو نارمل کر دیں نہیں اب وہ زمانہ آئے گا کہ آپ کہیں گے دکٹر کو میری آئی سائٹ نارمل ہے آپ اس کو ایب نارمل کر دیں ایکسٹر آرڈینری کر دیں میں اب تک دو میل دیکھ سکتا ہوں میں چاہتا ہوں چار مین دور تک دیکھو وہ زمانہ آنے والا ہے بخائدہ مینیپلیشن ہو رہی ہے الیکٹرونک جس میں آپ کی خود بسارت ہم اپنے بچوان میں دیکھتے تھے سکس ملیون ڈالر میں اس میں جو وہ ہیرو جو تھا وہ بہت دور تک دیکھ لیا کرتا تھا ہم نے کہا یہ پتنی زمانہ کب آئے گا زمانہ آ گیا پھر اس کے بعد نائٹ آئیڈر آئی جس میں جب وہ اپنی گھڑی سے رابطہ کیا کرتا تھا تو آپ تو سیمسنگ اور آئی فون کی گھڑیاں آ گئی ہیں آپ گھڑیوں سے رابطہ کر سکتے ہیں دوسرے سے تو اس علم آگے بڑھ رہا ہے عقل آگے بڑھ رہی اجادات آگے ہو رہی ہے امام ری انفورس کریں گے انہی چیزوں کو آگے بڑھائیں گے روکیں گے نہیں تو ہماری کیا زمینداری بنتی ہے امام زمانہ کے منتظرین کی زمینداری یہ بنتی ہے دنیاوی علوم سے اپنے آپ کو آراستہ اور بہراستہ کریں اور ان علوم کو ان اجادات کو مسلمان کریں ان اجادات کو ان علوم کو مومن بنائیں تو مواصلاتی نظام میں کیا ہوگا کہ امام کا ساتھی دور تک نہیں سکے گا اپنی آنکھ سے دور تک سن سکے گا اور جس کے لیے بائیو انجنئرنگ اس وقت موجود میں آج کیا اللہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ یورپ والے شاید امام کے آنے کی تیاری زیادہ کر رہے ہیں ہم کم کر رہے ہیں لیکن ان کو نہیں معلوم جس طرح سیمسنگ آئی فون یا کمپیوٹر یا ٹی وی یا ایل سی ڈی یا بلپ بندے امریکہ میں ہیں استعمال ہم کرتے ہیں تو امام کے آنے کے لیے زمینہ وہ تیار کر رہے ہیں استعمال ہم کر رہے ہیں میں خواب ہوں کسی اور کا مجھے دیکھتا کوئی اور ہے میں کسی کے دستے طلب میں ہوں مجھے مانگتا کوئی اور یا میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت میں برس پڑی وغیرہ وغیرہ ببارل تو امام جب آئیں گے تو اسی ترقی کے دور کو آگے بڑھائیں گے امام جب آئیں گے اس علم کو آگے بڑھائیں گے اس میں رکاوٹ نہیں منیں گے تو قدارہ دنیاوی تعلیم یا دینیوی تعلیم دینی تعلیم یا اپنی جگہ دونی دنیاوی تعلیم کو رکاوٹ یا ترقی کو دشمن نہ سمجھے اسلام کا یا امام کا اچھا مواسلات آپ نے کہا یہ تو ساری علم کی باتیں ہو گئیں یہ جو آپ نے کہا کہ کمیونیکیشن ہوگا علم ہوگا یہ مدرسے والی باتیں ہیں کچھ باتیں کاروباری افراد کے لیے بھی کیجئے کچھ باتیں ان لوگ بھی کیجئے جو دنیا چاہتے ہیں امام کے زمانے میں تعمیرات روچ پر ہوں گی ہم بڑے خوش ہیں پاک چائنہ کوریڈور بنا کر اللہ کہ رہے یہ بن جائے گوادر پورٹ کی طرح کسی التفا کا شکار نہ ہو پاک چائنہ کوریڈور بنا کر بڑے خوش ہوئے امریکہ کی معاشی ترقی کا سب سے بڑا راز اس کی ہائی ویز ہے آپ سننے دیکھ لیے مجھے لوگوں سے پوچھیں ہائی ویز بہت بنائی ہیں انٹر کنیکشن کے لیے تاکہ لوگ صرف سفر کر چکے اسی طرح اب لوگوں کو ہش آیا کہ شاہرہ راشم کی طرح ایک چائنہ کوریڈور منائے امام آ کر سب سے پہلے شاہرہوں کی تعمیر پر توجہ دیں گے ہرمائی تو دعا ایسا سے پہلے کراچی کی سوڑکوں کو ٹھیک کریں تو شاہرہیں تعمیر کریں گے شہروں کو وسط دیں گے کوفے کو چون میل تک وسط دیں گے اتنی وسط دیں گے کہ کربلا اس میں شامل ہو جائے گا اللہم صلی اللہ محمد 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 اچھا امام آ کے کیا پیسوں پہ پابندی لگائیں گے کہ بس زہود اختیار کر لو یہ سب کچھ چھوڑ دو لاکھوں کے مجمع میں اعلان کیا جائے گا کسی کو پیسے کی ضرورت ہے تو وہ ہاتھ اٹھا کے لے لے فقط ایک شخص کھڑا ہوا ایک لاکھ دے اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگ اتنے زیادہ خوشحال ہوں گے دبائی یوں اے ہی جا کے دیکھیں کہ شیخ اگر سگنل توڑ دے اس کو پیسے دینے پڑے تو بہت خوش ہوتا ہے کہ آج جو ہے میں نے فائن بھرا اور اپنی حکومت کو کچھ دیا تو اس زمانے میں ایک لاکھ میں ایک شخص ہوگا جو اٹھے گا کہے گا مجھے پیسے بھی ضرورت دے نہیں ضرورت ہوگی لوگوں پیسے زمین اپنے خزانے اگل دے گی اینرجی اچھے کہ یہ عجیب بات ہے روایت میں آپ چاہیں تو کسی طرف بھی لے جائیں اینرجی سیکٹر کی بات کریں پاکستان تو سب سے زیادہ پریشان ہے اینرجی کے حوالے سے اس وقت دنیا میں متبادل ایندھن کے ذرائعوں کی تلاش جاری ہے کبھی کوئلے کی پیچھے پڑ جاتے ہیں جو ہے وہ ڈیزل کے کبھی گیس کے وغیرہ وغیرہ اور تلاش کرتے ہیں بھئی کیا ہماری جیس اس وقت جو سب سے زیادہ فوکس ہے مغربی دنیا کا تریخیہ موالوں کا وہ سولر اینرجی پر سولر اینرجی پر امریکہ اور یورپ میں دو بلکہ آپ کی وعدی حسین میں بھی اب ایسی لائٹے لگ گئی ہیں جو سولر اینرجی پر جو وہاں پہ لائٹے لگئی ہیں خبروں پر وہ سولر اینرجی سے چل رہی ہیں ڈیفنس کلیفٹک میں کئی چھتوں پہ آپ کو سولر پینلز مل جائیں گے بقاعدہ سولر اے سی آگئے ہیں مارکٹ میں سولر اے سی اب وہ الگ بات ہے کہ ہنکماندھ یا دے یا نہ دے وہ ایک الگ بات ہے سولر بل سولر پنکے سولر اینرجی سولر ریفریجریٹر اب آیندہ آیندہ آنے والا دور وہ دور ہوگا کہ لوگ بجلی اندھن سولر پر اکتفا کر لیں کہ سولر کافی ہے سولر تو کہیں غائب نہیں ہوگا پیٹرول کی قیمتیں اوپر نیچے ہو دی رہتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہے آج کل ایک دم سے امریکہ کی سٹریٹیجی میں تبدیل ہی آگئی ہے اور وہ سعودی عرب کو آنکہ دکھانے لگا اور 9-11 پہ جو متاثرہ خاندان نے ان کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ 9-11 سے متاثرہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یعنی آپ کے ارشدار مرے ہیں تو آپ سعودی حکومت پہ کیس دائر کر سکتے ہیں کیوں کہ اب اینرڈی کے آلٹرنیٹیو ذرائع انہیں تلاش کر لیں اب ان کو یہ پیٹرول کی اور یہ دانیانوسی اندھن کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگوں کی توجہ اب آنے والے دور میں سورج پر ہوگی بطور اینرڈی اب ایک روایہ سن لیجیے روایتوں میں آیا ہے کہ جب امام آئیں گے تو ان کی روشنی ایسی ہوگی ان کے نور کی وجہ سے لوگ سورج سے بے نیاز ہو جائیں اللہ سوال محمد 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 یہ بھی کوئی نئی بات نہیں نئی بات یہ سوالے سے نہیں کہ انسان کے اندر کوئی الیکٹسٹی کوئی انرجی ہو سکتی ہے برازیل میں بقادہ ایسے فوٹبال گراؤن بن چکے ہیں کہ جب وہاں کوئی نہیں ہوتا تو لائٹیں آف ہوتی ہیں جب پلیئرز فوٹبالرز وہاں کھیلنے آتے ہیں تو لائٹیں جل جاتی ہیں آپ کہتے ہیں کونسی بات ہے انہوں نے ایک بندہ رکھ لیا ہوگا کہ جب میں شروع ہو تو لائٹ آن کر دینا جی نہیں جب وہ کھیلتے ہیں تو ان کی پیروں کی دھمک سے جو وائیبریشن پیدا ہوتی گراؤن میں اس کو الیکٹرسٹی میں تبدیل کر دیتے ہیں وہ اور اس سے بلب جلا رہے ہیں اب ایک ریسرچ آئیے دنیا میں سات عرب انسان ہیں سات عرب انسان ایک سات ایک فوٹ اچھلیں اور پھر زمین پہ گریں تو زمین میں زلزلہ آجائے ایک فوٹ سات عرب انسان اچھلیں اور گریں ایک سات پوری زمین میں آج سیکٹر رییکٹر کا زلزلہ آجائے دنیا تباہ ہو جائے تو فقط اچھلنے سے دنیا میں اتنی تبدیلی آجاتی مومن اگر متحرک ہو جائے تو کیا تبدیلی آجائے درود پڑھ دے محمد والے عدلی امام کا نظام عدل ایسا ہوگا کہ کسی کو کوئی احتجاج یا اوبجیکشن کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا اور یہ ایسا ہو رہا ہے آپ سگنل دوڑ دیں گھر پہنچ دیں گھر کے دروازے پہ ٹکٹ لگا ہوتا کینیڈ امیرکہ میں یہ جناب آپ نے سگنل دوڑا آپ فران کمپلین کر دیں بھئی میں نے سگنل دوڑا ہے آپ ایمیل چیک کر لیں وہ ایمیل چیک کر دیں تو فوٹوگراؤ آجاتی آپ کی جب آپ کی گاڑی نے سگنل کروس کی تو اس وقت cctv نے capture کر لیا تھا آپ کا فوٹوگراؤ شاپ پہ جو cctv کیمرے لگے ہو ہوتے تو ایمام جب آئیں گے تو کہا یہ جاتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں دروازے کھڑکی بند ہونے کے باوجود گناہ کرنے سے ڈریں گے کہ ایمام کو کوئی خبر نہ دے اس کا مطلب ہے کوئی ایسا سسٹم ایمام اس وقت ایجاد کر لیں گے سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں ویسی آپ کی فوٹو جو وہ ایمام تک پہنچ جائے گی اور ایمام آپ کے دل کی حالات پر ان شواہد پر فیصلہ کریں گے جو عمومی طور پر لوگوں سے چھپے گئے اور سب سے آخری چیز سب سے اہم بات جو ایمام کے حکومت کی ہوگی کہ تمام عدیان عالم ایک دین میں سے مٹھائیں گے اس وقت کتنی اچھی حکومت کیوں نہ آ جائے پھر بھی لوگ اپنے اپنے دین سے چمڑے رہیں گے جب ایمام کی حکومت آئے گی تو وہی بات اندین اندلہ اللہ اللہ کہ انسان جو ہے فقط اسلام پر مرتقز اور متمہین ہو جائے گا اور تمام لوگ اسلام کو قبول کر لیں گے ایک درود پردے محمد والے محمد لیکن ایک آخری بات جو سب سے اہم بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی حکومت آتی ہے اگر عوام خوش ہیں تو اس حکومت کے کاریم دے اور زیادہ خوش ہوتے ہیں اگر امام خوش حال ہے تو اس حکومت کے ہم نوہ یا ہم خیال لوگ اور زیادہ خوش حال ہوتے ہیں بلکہ نہ بھی ہوں حکومت والے حکومت کا ساتھ دینے والے تو ضرور خوش حال ہوتے ہیں لیکن یہ عجیب حکومت ہوگی جب امام آئیں گے تو لوگ اور معمولی خسن کی ہوگی نہ صرف امام کی بلکہ امام کے چاہنے والے کیوں کہ امام کے چاہنے والے اور خود امام کے نزدیک اچھا لباس یا برا لباس برابر ہے اچھا کھانا یا برا کھانا برابر ہے کہ جو لوگ اسلام کے لیے جو لوگ اہل بیعت کے لیے جو لوگ خدا کے لیے اپنی جانے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان کے نزدیک دن اور رات برابر ہوتے ہیں ان کے نزدیک خوشی اور غم کے مواقع برابر ہوتے ہیں برحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی کوشش ہو رہی ہیں خوش حالی کی آمن کی یا لوگوں کو انصاف دلانے کی یہ سب ادھوری کوشش ہیں اصل کوشش مکمل کوشش اور پایہ تکمیل تک لے جانے والی کوشش امام کی کوشش ہوں سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں محبوس خاور کے ثوابت ہو کے افرنگ کے سیاد پیران کلیسہ ہوں کے شیخان حرم ہو نیجددت گفتار نیجددت کردار ہیں اہل سیاست کے وہی کوہ نہ خمو پیچ شاعر اسی افلاس تقیل میں گرد تار دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگا زلزلہ عالم افکان اللہ تعالیٰ سے دعا ہیں کہ جو کچھ پڑھا سنا اس میں عمل کرنے موسیقی موسیقی موسیقی